پہلی مئی کی چھٹی مناتے ہیں ہم یہ تو ہم سب کو پتا ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو دکھائی رپورٹ لیکن جب ایک چلی جو لوگ کالر جوبز ہیں جو لوگ اس ان شوپل سے وابستہ ہیں اور آج کا دن جس طرح دنیا بھر کی لیبر یونینز آباز اٹھاتی ہیں ڈگنفائیڈ ورک کے لیے ڈگنٹی آف ورک کے لیے کہ ایک باوکار طریقے سے ایک عام آدمی بھی اپنا روزگار کما سکے تو اس میں کن کن چیزوں کا کن پہلوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور آج تک یعنی بچپن صاحب آج تک دیکھے آئے ہیں کہ اس دن چھٹی تو ہم مناتے ہیں لیکن کیا اس کا ایسنس ہم جان پائیں یہ سوال ہم نے لوگوں سے کیا جو یہ تیاری کر رہے تھے کہ کل کا دن آف ہوگا اور دیکھتے ہیں کیا یہ چھٹی عام چھٹیوں کی ط مچتے ہیں کہ ایس دن کے ایسنس کو پہچانتے بھی ہیں یا نہیں یا صرف ایک ستائی انداز میں اس کے اوپر ایک بس لبزی بیان دے کر فارغ ہو جاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ پبلک اپنین فرسٹ مئی کے بارے میں کیا ہے لیٹس ٹیک ایک لوک بھئی ہمیں کیا ہے یومی مہی سے تعلق ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یومی مہی کیا ہوتا ہے ہم تو اپنی مزدوری کے لئے نکلتے ہیں جو ملتے ہیں کھماتے ہیں جاتے ہیں پھر اپنے گوزارہ کرتے ہیں ہمارے جو ذریعاتی زندگی ہے ان کے چیزیں سستے ہو جائے یہ مزدور کے لئے خوشی ہے ان کی دیاریاں بڑھ جاوے ہیں ان کی مزدوری ٹائم پر دی جائے ہیں تو ہماری تو یہی ہے کہ بھئی مزدور کو ریلیپ تو چھٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے بس یہوں میں مہی ہم دیاری دار آدمی ہیں روز کماتے روز کھاتے ہیں کبھی دیاری لگتی ہے تو ہو جاتے گوزارہ کبھی نہیں لگتی ہے اب یکوں مہی آج ہم کھالی جا رہے ہیں کچھ کانے کے لئے گھر پہ بھی نہیں ہیں بس ہی بیرے اس گھر گھوم رہے ہیں اس ملک میں کوئی اگوگ نہیں ہے مزدوروں کے حوالے سے ہمیں کوئی بت نہیں ہے یہ کمہیک ہوتا گیا ہے یہ کمہیک یہ بتا ہے وہ چھٹی ہے لیکن ہمارے لئے کوئی چھٹی نہیں ہے ہم آج بھی نکلیں کار پہ اور کل بھی نکلیں گے گیئے گول گھ پہ بیچنے جی جناب آلی یہ وہ عام آدمی ہے دیہادی دار طبقہ ہے جس کو آپ گزرتے ورزانہ دیکھتے ہیں ان کے بغیر ہماری زندگیاں بھی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بلکل منجمد ہو جائیں فریز ہو جائیں ہمارے لیے ڈھیروں راہتیں لے کے آتے ہیں یعنی آپ کو نہیں پتا کہ کہاں کتنی دور کس منڈی میں سبزی آتی ہے لیکن آپ کے گھر کے آپ کی گلی کے نکر تک یہ سبزی فروش اب اس کو لے کر آتا ہے تو اس نے کتنے جتن کیے ہیں آج کا دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ ہم بات کریں کہ ان مزدوروں کے ان محنت کشوں کے حقوق کا بھی ہم خیال رکھ سکے ہر دفعہ جب بجٹ پریزنٹ کیا جاتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا منمل ویجز کی بات کی جاتی ہے کہ آج کل کے مہنگائی کے حالات کو دیکھتے ہوئے کم از کم ایک دہاری دار طبقہ یہ ایک شخص جو اپنے گھر کی کفالت کر رہا ہو اس کی کتنی تنخواہ ہونی چاہیے لیکن آپ جانتے ہیں کہ بارہا کبانائین بننے کے باوجود ہم اس میں کتاہیاں بھی دیکھتے ہیں اور لوگ مجبور ہیں اگر کوئی آپ کو منمل ویجز سے کم بے تنخواہ پر رکھنا چاہے بلکہ آپ ہی اپنے اردگرد موازنہ کیجئے کم عمر بچیوں کو ہم از دومیسٹک ہیلپ رکھتے ہیں جو منمل ویج ہے اس سے کم تنخواہ ہم ان کو دیتے ہیں اور اس پہ ہم بڑا فخر بھی محسوس کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں ان کا خیال بھی تو رکھتے ہیں ان کو اوپر سے بہت کچھ دے دیتے ہیں یہ جو ہماری منٹالیٹی ہے یہ کس طرح اس معاشرے میں انصاف کو قائم ہونے سے روک رہی ہے شاید اس کا ادراک بھی ہمیں نہیں ہے لیکن آئیے ذرا اس پہ کانوزیشن کرتے ہیں آپ بھی کال کر کے بتائیے کہ کیا یہ آپ کے لئے اہم ہے اچھا ایک اور بڑی میں نے انٹرسٹنگ چیز آج کل نوٹ کی ہے کہ کیونکہ ہمارے ہیں طبقاتی فرق اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے اور انتشار اتنا زیادہ ہے کہ ہم کسی کو ٹرسٹ بھی نہیں کرتے اگر ایک شخص اپنی مجبوری آپ سے بیان کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے back of the mind یا ہماری جو انداز گفتگو ہے اس میں یہ بات آتی چلی جاری یہ بڑے شاتر ہیں یہ سب برامے بازی ہو رہی ہے کوئی شخص آکے اپنا دکھرا اگر آپ سے روئے تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھے بیوکوف بنا رہا ہے تو ہماری جو مال سے محبت ہے وہ اس قدر ہے کہ اس سے دور ہونے کے لئے ہم کسی کو بھی بلیم کرنے کے لئے تیار ہیں کسی پہ بھی اعتبار نہ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ہم مساوات قائم کرنا نہیں چاہتے اور تب ہی انفورچنٹی ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے اب اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے ریاست پہ حکومت پہ یا یہ معاشرہ جو آپ سے اور ہم سے بنتا ہے چلے آئیئی ایس پہ گفتگو کرتے ہیں ہم آئے ساتھ موجود ہیں سارم برنی صاحب سوشل ایکٹویسٹ ہیں اور یقینا مختلف سماجی برائیوں کو ہمارے ہمارے کمیونٹی سے ہمارے ایڈگر سے ختم کرنے کے لئے کوشش ہے بہت شکریہ سارم بھائی آپ کی موجود کی کا آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں بسم اللہ پرویز who is a psychologist تو ان سے بھی جانیں گے یہ جو ہمارا ایک انداز ہے چیزوں کو بے اعتباری سے دیکھنے کا اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ بسم اللہ آپ کے یہاں موجود ہونے سے اچھا ابھی آپ نے جو you know public opinion سنی بسم اللہ انہوں نے کہا کہ جی یہ دن جن کے لئے ہم منا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اس سرح کی چھٹی سے اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اور نقصان ہوتا ہے آج کی دیہاری نہیں لگے گی آج کم آکے کچھ نہیں لے کے جائیں گے تو پھر what exactly are we trying to do here well I think I was reflecting میں جب آپ کے شو میں آ جا رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ کیا observation ہوتی ہے نا کہ رستے میں کیا ہو رہا ہے تو مجھے کم دیکھیں لیکن مجھے وہ انسان ضرور دیکھا جو صبح سے نکلا اپنے دیہاری کے لئے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے رستے میں یعنی آپ نے اور میں نے شاید چھٹی منا دی ہمارے طبقے میں لیکن جو ایکچوال مزدور ہے وہ بیچارہ اسی طرح اس نے نہیں چھٹی منای بلکہ وہ وہاں اسی struggling اس میں فیز میں بیٹھا ہوا ہے امید میں بیٹھا ہوا ہے کہ آج مجھے کہیں سے کوئی دیہاری مل جائے ہمارے گھر جو ہیں ڈومیسٹک ہلپرز آتے ہیں آج ان کو چھٹی نہیں ملی کسی کو چھٹی نہیں ملی ڈرائیور آپ کا آیا ہے ڈرائیور آپ کا آیا ہے آپ کے ڈومیسٹک ہلپرز آئے ہیں اور جب میں نے ان سے پوچھا صبح یہی شو تھا تو میں نے ان سے افکوس کانورسیشن کرے اور میں نے یہی بولا کہ آج تو آپ کو چھٹی ہے اور کالیے باہ جی آپ چو ہے نا ہم آپ چھٹی ضرور دے دیتی ہیں لیکن دوسروں نے نہیں چھٹی دی تو آنا تو ہے ہم نے کہا آ گئے تو پھر ادھر بھی کام کریں اچھا ہم بھی انہی محنت کشوں میں شمار ہوتے ہیں تو آپ کا اور ہمارا دکھ سانج ہے لیکن سارم بھائی یہ کیا ماج رہا ہے یعنی مزدور کے دن پر بھی بابووں کی چھٹی ہے مزدور تو مزدوری کر رہا ہے دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے اور افسوس اس بات پر ہے کہ ہم لیبر کو بھی نہیں سمجھتے سسٹم اچھا اگر ہم اس پہ بات کریں چلیں جی ہم اس پہ ریلیف دیتے ہیں مزدور طبقے کو تو مزدور طبقہ ہمارے پر ریجسٹرڈ کہاں پہ ہے ہمیں کیسے پتا کس علاقے میں کتنے مزدور ہیں کتنے جو ہیں آؤٹ آف سٹی ہیں کتنے سٹی کے ہیں کوئی نظام کوئی چیز ہے ہی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ریلیف دینے کے لیے سب سے پہلے ایک پروپر ریجسٹریشن نظام ہونا چاہیے مزدوروں کو کہ ان کو ریجسٹرڈ کیا جائے چھٹی بالکل ایک سال میں ہونی چاہیے ان کی اور انجوائے کریں اس کو منائیں اس کو جیسے ہم عید کا دن مناتے ہیں دیگر ڈیس مناتے ہیں مزدوروں کو بھی اپنی محنت پہ یہ دن منانا چاہیے لیکن وہ منائیں کیسے ان کو تو عام دنوں ہی میں دھیاری نہیں مل رہی ہے تو وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ چلو آج ہی کے دن اگر ملتی تو آج بھی ہم جا کر کر لیں جیسے ابھی بہن نے کہا کہ وہ لوگ جن کی آج چھٹی ہے جن کے نام کی چھٹی ہے بلکہ وہ کام پہ ہیں اور جو سیڈ ہیں جو ان پہ ظلم کر رہے ہیں وہ آج چھٹی منا رہے ہیں اچھا ایک پری انٹریسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں اور بداؤ ٹیکنگ نیمز بکلز اب ماشاء اللہ اتنے عرصے سے اس فیل سے بھی بابستہ ہیں آپ نے اتصال دیکھا ہوگا کہ کئی کمپنیز میں تنخواہیں لیٹ ہو جاتی ہیں لیکن پھر ستم زریفی یا ایک عجیب سی جس کو کہنا چاہیے کہ سیناریو یہ بھی ہے کہ اسی ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے جو سیٹ آپ نے کہا وہ بڑا ریلیجیس بھی ہوتا ہے وہ مختلف حج اور عمرے کی ادائیگی بھی کر رہا ہوتا ہے اس کے ادارے میں تنخواہیں لیٹ ہوتی ہیں لیکن جب وہ کسی اس طرح کی زیارت سے آتا ہے تو خجورے بھی بانٹ رہا ہوتا ہے اپنے ہی لوگوں میں تو اس وقت ایک مزدور کے دل پہ یا اس کے ادارے میں کام کرنے والوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے دین ہو قانون ہو یہ پڑھنے کا نام نہیں ہے یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے یہ عمل کے لیے ہیں اگر آپ پڑھ کر کے اس پہ گزارہ کر رہے ہیں حدیثیں سنا کر کے قانون سنا کر کے تو پھر مقصد اس سے یہی ہوگا جو ہو رہا ہے آپ اس پہ جب عمل پہ جائیں گے اس دن بہتری آئے گی دین میں بھی قانون میں بھی لیکن ہمارے یہاں کیا کسی جمعے کے خطبے کو لے لیتے ہیں کبھی جمعے کے خطبے میں یہ بتایا گیا کہ مزدوروں کے ساتھ کس طرح پیش آؤ یا کس طرح رہو یا کبھی وہ ہمارے جو مولانا حضرات ہیں وہ باہر نکلے اس کام کے لیے کہ مزدوروں کا خیال کریں لوگوں کو بتائیں یا یہ بتائیں کہ جی گورنمنٹ نے پر ڈے یہ اس کے لیے رکھا ہے آپ اس کو یہ ادا کریں اس سے کم کریں گے گناہگار ہوں گے کبھی ہماریاں اس طرح ہماریاں اگر وہ تبلیغ کے لیے نکلتے تو کہتے ہیں نماز پڑھو نماز فرض ہے بھائی سب یہ بات تو نماز فرض ہے یہ تو ہر ایک مسلمان تو چھوڑے غیر مذہب کو بھی بتائے کہ مسلمانوں میں نماز فرض ہے یہ بات اب ہمیں نہیں بتانی ہے ہمیں عمل کرا کے دینا ہے لوگوں کو تاکہ بہتری آئے اگر میں حج پہ عمرے پہ جا رہا ہوں میں نے تنخواہیں نہیں دی میں اپنے پاس اپنی کمپنی میں فیکٹری میں ظلم کر رہا ہوں ذاتی کر رہا ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی علاقے کا مولوی مفتی کوئی بزرگ آئے بتائے کہ یہ حج اور عمرہ آپ کا کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ آپ جس انسان کے خیال کے لیے اللہ نے کہا ہے آپ اس کا خیال تو کر نہیں رہے اور جتنے آپ نے صحیح کہا کہ جتنے لوگ آپ کے ماتحت ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رتبہ دیا اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے سب سے پہلے تو اس بات کا دراک ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے مجھے ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں یا ایک وسیلہ بنایا دوسروں کے لیے تو اولین میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں ان لوگوں کا جو میرے ماتحت ہیں ان کو سکھاؤں ان کے ساتھ انصاف بڑھتوں حدیث مبارکہ ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے دو یہاں تو اس بچارے کا خون تک خوشک ہو جاتا ہے اور اس کو اس کی مزدوری نہیں ملتی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بلکہ آپ کی کالز بھی لیں گے اگر آپ چھٹی اس طرح نہیں منا رہے کہ آپ آپ نے سارے ٹیلی فون شلی فون بند کر کے آپ بستر میں سو رہے ہیں تو جاگ جائیے جاگنے کا دن بھی ایک مجھے بتایا جا رہے ہیں کہ کالر ہمارے ساتھ ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں ہلو جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام ورسط اللہ وبرکہ تو والیکم اسلام جی کونس آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں ملکہ رفت سے بات کر رہا ہوں جی علم سے جی جی سر کیا کہنا چاہیں گے ایک مزدوروں کا حال میں ہی دن میں میں ایک مزدور بندہ ہوں جی جو ریٹائر ہوں اس وقت جی جی اور میں دل کا مریض ہوں مجھے دو سٹرٹ پڑے ہوئی ہیں اور اپنا میں شوکر کا مریض ہوں اور ہمارے لیے کوئی میڈیکل کی فسیلٹی نہیں ہے جب بندہ ریٹائر ہو جاتے ہیں کوئی میڈیکل فسیلٹی نہیں ملتی آسر آپ کس شعبے سے منسلک تھے اور میں پرسانٹ بیگو کپنی میں ملازم رہا رہا ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے جی اور آپ کس شعبے سے وابستہ تھے کاشکاری کر رہے تھے ان کی آفس میں تھے آپ دسٹریبیوشن میں تھے آپ کہاں سے نہیں میں 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 کام کرتا تھا اوکے اوکے آپ ان کے فیکٹری ورکر تھے سب بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا مجھے آپ کا پورا کیس تو نہیں پتا لیکن عام طور پر یہ جو بڑی ارگنائزیشنز اپنے آپ کو کہتی ہیں اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھتی ہیں اس کا پلان ہوتا ہے مجھے آپ کی جو انڈویجوال سچویشن ہے وہ نہیں پتا لیکن یقیناً اس بات کو بھی ہم گفتگو میں لے کے آئیں گے کہ بڑے سے بڑے ادارے تک منسلک جب آپ رہتے ہیں ہوتا یہ کہ جب تک آپ کی جان میں جان ہے جب تک آپ میں ہمت ہے آپ کام کر رہے ہیں آپ ایک فعال پرزہ ہیں تو آپ کو لکافٹر کیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت پوری دنیا میں جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد نہ ہی آپ کو کوئی ریاست فلاہی ریاست نظر آتی ہے کہ آپ کے ہیلتھ کا آپ کی باقی چیزوں کا وہ خیال رکھے بلکہ دوسری طرف ایک ایجزم نظر آتا ہے ہم یوت پہ اتنا زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ جو بزرگ ریٹائریز ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی تو ہم ضرور اس پہ ایک بات کریں گے کہ کیا حکومت کا پالیسی فریم بک ہونا چاہیے بلکہ یہاں پہ بھی یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ کئی جگہ اب یہ بحث شر چکی ہے کہ کیا فور لائف پینشن دینی چاہیے اچھا جی بات کرتے ہیں مضدور کھلیے میں کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ ہم اس کو کس طرح سربائیول پہ ہی رہنا دینا جاتے ہیں اس کی بیسکس آف لائف اگر پوری نہیں ہوں گی جو ہمیں بچپن سے سکھایا جاتے ہیں کہ کبھی وہ روٹی کپڑا مکان کی جدو جہد سے بچارہ باہر ہی نہیں نکلے گا تو وہ کیا اپنے آپ کو ایکچولائز کرے گا کیا سوچے گا کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے اس کو تو آپ نے آٹا دال روٹی آج کا سربائیول آج کی دہاڑی کیسے کماؤ گے آج اپنے گھر والوں کا پیٹ کیسے پاندھو گے جب آپ کے لیے یہ سربائیول جب آپ کے لیے زندہ رہنا اتنا اہم ہو جائے اور اتنی بیسک چیزوں پہ آپ کا انحصار ہو تو کیا بڑے خیالات اور کیا پوٹینچل اور کیا اشرف المخلوقات ہونے کا گمان ہمارے ساتھ موجود ہے رنجیت کمار اسے پوچھتے ہیں کہ جب انسان اسی تگو دوہ میں لگا رہے گا تو کیا پولیسی بنائے گا کیا فلسفائی زندگی اس کا ہوگا کیا کہیں گے رنجیت سب سے پہلے جو لیبر ڈے کے حوالے سو جو آپ نے ایک قویشن کیا اس میں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جو ان کا ذریعہ مواش جس کو ہم کہتے ہیں minimum wage جو 32,000 32,500 سے آپ نے calculation کیے جب کوئی product بنتا ہے تو ہم calculation کرتے ہیں return on investment calculate کرتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں 32,500 میں کسی کا rent بجلی کا bill gas کا bill اور گھر میں اگر چار لوگ ہیں آپ پورا کر کے بتائیں آپ ساری چیزیں بھول جائیں میں کہتے ہوں 32,000 میں اگر آپ کے گھر کے اندر family کے اندر تین لوگ ہیں وہ تین وقت بھرپور نشو نوما والا نیوٹریشن والا کھانا تک نہیں کھا سکتے اور اگر آپ پانی کی بات کرتے ہیں جو tap water اس کو ہٹائیں اور نورمل جو پانی آپ کو ملتا ہے 60-60 روپے کا can آپ افورڈ کر کے دکھائیں 32,000 روپے میں یہ جو 32,000 روپے مجھے نہیں پتا کس نے calculation کیے یہیں سے ہم labor day کو پامال کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو لیے day منا دیا چھٹی کر دی اور چھٹی کرنی ہے میں سمجھتا ہوں میرا ایک opinion ہے this should be a bonus day for the labor day جو labor ہے ایک bonus salary دے تو جیسے ہم تو بہت event والی country ہیں بہت events مناتے ہیں کبھی women's day منا دیا کبھی men's day منا دیا کبھی ہم نے کہا کہ ABC day labor day ہو اس کو بھی glorify کریں اسے کہیں this is your bonus salary extra salary لگے کہ labor day آج agree کریں گے کہ آج کہنا پوری آدھی تنخواہ bonus دے دو آپ یقین مانیں میں کتنے لوگ کی بات نہیں کرتا لیکن ابھی ہم shelter بنا رہے ہیں آج بھی labor آئی ہوگی کیونکہ بہت چھٹی نہیں کرتی میری طرف سے تو جا جات ہے کیونکہ پردے کے حساب سے کام لے بھی رہے ہوتے ہیں میں نے یہ سوچھتا کہ میں آج جا کر ابھی شام میں اور ان کو جتنی آج کی labor اتنی اور دے کر کے آنگا کہ کم از کم ان کو احساس ہو ان کے اندر احساس پیدا ہو لیکن ہمارے یہ ایسا ہو نہیں رہا ایک مختلف سوال کرنا چاہوں گی مجھے بتائیں کہ ہم جہاں labor کی حقوق کی بات کرتے اور میرا دل یقینا دیکھیں محنت کش طبقہ ہے ان کی محنت کے بغیر تو چل نہیں سکتے لیکن جب میں ویلیوز اور ایتھکس کی بات کروں اگر میں ایک انٹرناشنل ارینہ میں ہوں آپ بطور پاکستانی آپ دل بھی چاہے دبائی میں رہتے میں یہ کام پورا کریں گے اچھے مٹیریل کے ساتھ تو کریں گے ہمارا وہ روح کے بارے میں آپ کی بات کریں گے اس میں ہو رہی ہے تو میں کدھر کمپلین کروں اس لیور کو ریجسٹرڈ کہا کیا ہوا ہے وہ تو میرے پاس سے اٹھا گئے بھی کچھ سامان لے جائے تو اس کو ڈھونڈا مشکل ہوتا ہے کہ کون تھا کہا سے آیا تو کہا چلا گیا یہ کام ہے سرکار کے سرکار جو ہے وہ انتہائی ہماری نا اہل تھی تھی کا مقصد یہ جتنی آئی ہیں اور جتنی ہیں یہ سب نا اہلی پہ کام کر رہے ہیں انہوں نے دیکھے بڑے اچھے اچھے ادارے بنائے میں ان کے ان اداروں کے لیور ایو بی آئی آپ کتاب کھولیں دیکھے تو آپ حیران رہ جائیں لیکن وہ سب کام جو ہے نا وہ صرف اس سیڑ کے اوپر زور کے لیے ہیں اس مالک کے اوپر زور کے لیے ہیں کہ اس پہ زور ڈالو اور اس سے پیسہ اپنے لیے کھین شلو سارا سارا یہی انڈسٹینننگ سیڑ کی بھی ہے جب بس لے دے کے کام کرنا ہے تو پھر قوانین کو پورا کرنے کا یا مزدور کی فلا کے لیے کام کرنے کا مقصد ہے ایسے ہی ہے آپ کوئی کارخانہ لگا کے دیکھیں کوئی فیکٹری لگا کے دیکھیں دیکھیں آپ کوئی ادارے سرکاری ادارے آ کے حال کیا کریں گے اگر آپ لیگل بے پہ چلنا شروع ہو گئی جو جو چیزیں ہیں تو وہ سو روپے کی جو آپ کو چیز پڑھ رہی ہوگی وہ پچاس روپے کی مارکٹ میں لینے والا کوئی نہیں ہوگا پھر وہ ان کے حساب میں آ جاتے ہیں اچھا بھائی بتا راستہ کیا ہے تو وہ راستہ بتا دیتا اس کو راستہ بھی ہمیں تھوڑی پتا ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہمیں راستہ بتا کر کی جاتے آج میں صبح ایک سیگمنٹ کر رہی تھی جس میں سالسی کے برات ہو رہی تھی تو بڑی اچھی شازر نے بات کی کہ know the law and use the law لیکن unfortunately یہاں پہ بھی ہمارا تخریب کار ذہن زیادہ آگے چلتا ہے بس میں مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کریں کہ ایک شخص کے اندر ایک اپنا گلٹ ایک اپنا کانشنس ایک ضمیر ہوتا ہم کہتے کہ کوئی بھی شخص اصولی طور پر پیدائش طور پر برا نہیں ہوتا اس کو یہ حالات یہ کنڈیشننگ بتاتی ہے کہ کیسے طریقے سے چلنا تو یہ جو ہماری value سسٹمز میں کمی آئی ہے کہ ہم بولتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے دونوں طرف یہ حالات کا تقاضہ ہے یہ ہم دیکھ کر ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں how did we get here یہ بہت شروع سے ہی آتا ہے صدرہ جیسے یہ آپ کو بات کرنی اور جو ایکشن ہوتے یہ بچے دونیا کو دکھانے کے لیے آج جاتے ہیں بڑے اچھا ہے یہ زبردست ہے بچہ اس کو نوٹ کر رہا ہوتے کہ آپ اس کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہے ہیں آپ اپنے بچے کو جی آپ کھانا کھلا رہے ہیں اچھا اور وہ بچہ اسی ایج کا اپنے رکھا ہے اس کی دیکھ بھال کرنے کے لئے اور اس کو آپ دینی رہے تو یہ یہاں سے چیزیں آتی ہیں کہ یہ حکارت کی نظر سے دیکھو اور ہم افضل ہیں ہماری ریکوائرمنٹ سالگ ہیں یہاں سے آرہا ہوتا ہے دوسرا جب آپ دیکھتے ہو نا ایک بہت سیدھا سادھا انسان جس کو کوئی بھی پتہ نہیں ہے وہ اپنی امانداری سے کام شروع کر بھی دیتا ہے وہ اتنی دس کھاتا ہے کہ اماندار کو کہتے بے وقوف ہے اس کو اور زیادہ کام کروا دو ٹھیک ہے اس کو ٹائم کروا دو ٹائم پہ آئے گا لیکن اچھا تھوڑا سا یہ کام کر دے نا پیار پہ وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب سب ہی یہ چیزیں کر رہے ہیں تو میں بھی وہ ہی کروں گا جو سب کر رہے ہیں اچھے مجھے بتائیں کہ ہمارا دین ہمارا معاشرہ ہمارا جو value system ہمیں سکھاتا کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا لیکن رنجیت ہمارے ہوترلز میں گھومنے والے لوگ ہیں یہ اپنے پیچھے سفائی نہیں رکھ سکتے تو ایک janitor اس toilet میں موجود ہوتا ہے اور پھر اس کو حکیر جاننا حالانکہ نہ اہلی تو آپ کی ہے آپ سفائی رکھ بھی نہیں پا رہے ہیں تو how do we make sense of it کہ ہم کام کرنے سے خود کترا رہے ہیں اور دوسرا جو آپ کو اس کام میں سپورٹ کر رہا ہے اس کو حکیر جان رہے ہیں تو یہ جو ڈسکرمنیشن ہے جو create ہوتا ہے آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں یہ آپ کا colleges ہوتا ہے اور کورپیٹ ورل میں آکے انڈ ہو جاتے اور اگر 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 میں نے ایت کے دن یا پھر کسی اچھے celebration والے دن میں اس کو hug بھی گلے بھی ملا لیا تو آپ بوس بڑا کہ کس بندے سے گلے مل لیا ایسے تھوڑی ہوتا ایسے سٹیٹس سٹیل ہکیر ہے ہکارت سے دیکھیں گے یہ کبھی ختم نہیں ہو گا so this is my only point of view کہ we are nurtured in the corporate world like this how do we change this form of leadership to آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محنت کش طبقہ ہے ایک number one عجیب سی بات مجھے لگتی ہے کہ جب بچہ اگر ترقی کر جاتا ہے کبھی اس میں ہنر ہوتا ہے اور وہ مثال کے طور پر بورٹ کے پرانز میں ٹاپ کرتا ہے تو ہم بار بار یہ لگ کر بتاتے ہیں کہ ایک رکشا ڈرائیور کے بچے نے میٹرک میں ٹاپ کر لیا یعنی یہ ہم کسی اور اگر ڈاکٹر کے مدر تھی وہ washroom cleaner تھی وہاں پر اور normal کام کرتے اس کا بچہ اس سکول میں پڑتا تھا free of cost کال اس لڑکے نے مجھے رنجیت میں نے 18th grade کی نوکری کا امتحان پاس کر لیا اور میں 2-3 مہینوں کے بعد اس کو join کر ہوں اور میں نے کہا یہ خاتھون کا بیٹا ہے میرا intention اس میں پوزیٹیو تھا لیکن میں آپ کی بات کو بالکل agree کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ دو مرتبہ لیکن ہم ریپیٹیلی اس کو کس چھوٹے کلاس ہے لیکن intention بڑی پوزیٹیو ہے کہ کرتا ہے آپ اس کو اوپر لے کر جائیں ہماری organization وہ لوگ جو washroom cleaners تھے یا پیون تھے انہوں نے اپنے امتحان پاس کیا ہم نے ان کو area sales manager بنتے دیکھا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں رنجیت لیکن ایک دفعہ پھر میں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا نام نہیں لینا چاہوں گی لیکن جانے مانے جو schools ہوتے ان سے لیکن وہی کورس وہی philip kotler کی کتاب ہیں آپ کو چھوٹے یا جس کو c category d category business school سمجھا جاتا ہے وہاں پہ بھی پڑھائی جانی تھی ہو سکتا ہے medium of instruction فرق ہو تو ایک ایسا built-in system ہے اگر آپ نے ایک movie نہیں دیکھی ہے bar v fail تو ضرور دیکھ گا اس کے اندر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جہاں ہم کہتے ہیں equal opportunity equality اور equity میں بہت فرق ہوتا ہے اور break پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹی مثال ایک equality اور equity کی دینے چاہوں equality کا مطلب یہ ہے سارے دوروں کے لیے محنت کا شتبکے کے لیے تب آپ بات کریں کہ یہ رائز کریں اپنی محنت سے تب سمجھ میں آتا ہے ورنہ otherwise you are just continuing to discriminate یعنی اس movie میں دکھاتے ہیں 12 2 لاکھ لوگوں میں سے 3 لوگوں کے لیے مواقع بنتے ہیں تو کبیٹی سارے دیکھ سارے سارے لوگ جب ہم جاتے ہیں یوکے میں یا میرے کام ہیں کوئی شرم نہیں محسوس ہوتے ہیں خود اپنی بات روم کرتے ہیں چائے وگر اپنی بناتے ہیں بلکہ منیل جو کام کرتے ہیں ان سے گلے ملتے وہاں میں کوئی شیئر محسوس نہیں دیکھیں یہ ساری ریپریشن یہ سارا پریشر ہمارے اپنے معاشرے کا کیونکہ ہم دیکھیں وہ بڑے منافف بن گئی ہیں بلکہ تو جو پریشر ہوتے وہ ہمارے اپنے یہاں پہ ہیں اگر ہم تھوڑا ہم کہاں پہ منافق ہیں بلکل صحیح جب اس معاشرے میں آپ نے ڈگنیٹی یا جس کو ہیومیلیٹی ہم کہتے کہ جھک رہنے والے بندے کو آپ نے عزت اور قدر نہیں دی آپ نے جنجیت بات کر رہے تھے آپ نے اس کو سکھایا ہی کہ جتنی روونیت آپ کے اندر ہے جتنا آپ کے گردن کے اندر سریعہ ہوگا جتنا آپ کے اندر کلف لگا ہوگا اتنے ہی آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کی مثال دی جائیں گی کہ کیا آپ سخت مزاج کے لیڈر ہیں تو ہم کمپیشن کو کو فروغ ہی نہیں دیتے ہم کسی کے ساتھ اچھے ٹریٹمنٹ کرنے والے کو اچھا انسان سمجھتے نہیں ہم اس کو ویک انسان سمجھتے اچھا جی ڈگنیٹی آف لیبر یعنی آپ کام کس حد تک آپ کی پہچان ہے اور دوسرا ایک ریاست کا ایک سماج کا جو آپ کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی لائیولی ہوت کے لیے آپ کوئی کام کرتے ہیں ہو سکتا آپ معلم ہیں ہو سکتا ہے آپ ڈاکٹر ہیں معالج ہیں جو بھی آپ کا پیشہ ہے اس کے علاوہ آپ کی حیثیت کیا ہے اس کو پہچاننے کے لیے آپ کا ہم اس کے کم پیسہ کمانے کی صلاحیت کو وجہ گردانتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو حکیر سمجھ تے اور وہ جب تک چار پیسے نہیں کم آلے گا اس کا اثر رسوخ نہیں ہو گا تو ہم اس کو کیرے مکوڑے ہیت سمجھ گے اب اس کے لیے لاک قوانین بنا لیں انفورچنیٹلی یہ ناانصافی ہمارے ڈی این اے بس چکی ہے سارم بھائی کوئی قانون کوئی طریقہ آپ کو نظر آتا ہے جس کی ورہا سے کچھ لیویل پلینگ فیل بن سکتے دیکھیں اس میں بدلنا تو ہمیں خود پڑے گا میں عید گزری میں آپ سے ملتا ہوں چاہے میرے پاس کوئی رہائشی ہو یعنی جو شلٹر کے لوگ ہوتے ہیں یا میرے پاس میرے ملازم ہو ایون جو نون مسلم ہوتا ہے وہ بھی صاحب ہمارے کلچر ہے تو دیکھ کر کے وہ بھی آ کر کے ملتا اور میں ملتا ہوں اور اس میں شرم نہیں ہونی چاہیے اس میں ہاں دیکھیں مسجد بھی جانے کے اصول ہے نا کہ وہ لہسن اور پیاس کھا کے منع ہے کہ جی آپ نماز کے لیے بھی نہ جائیں اس طریقے سے سال کے اندر آپ کو ایک سوچ دینی پڑے گی کہ ہمیں سب ساف سترہ رہنا ہے اس میں اونچ نیچ کا ایشو نہیں ہے لیکن ہاں ہم نے بنا لیا ہے کہ اگر میرے ساتھ آنے والا ملازم ساف سترہ ہے خاص طور پر معذرت کے ساتھ ہماری خواتین کا یہ سوچ ہے کہ اگر وہ ساف ستری آ رہی ہے تو وہ تو یہ سمجھیں گے میری پتہ نہیں بچی ہے یا میری بہن ہے یا میرے خاندان کی کوئی ہے تو میری تو یہ insult ہے یہ کہ میں بچے کو پالنے کے لیے میرا پرس پکڑنے کے لیے تو ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہے اور ان لوگوں کو صاف سترہ رکھنا ہے جب وہ دیکھیں صاف ہوں گے تو وہ گند سے بھی بچیں گے گند کاموں سے بھی بچیں بچیں بہت اچھی بات کر رہے ہیں بیسک ہائی ہوتی تو ہم نے خود یہ چیزیں پیدا کی بھی ہیں اور دوسرا یہ کہ اگر اصول ہے تو ان کا اصول ہے مجھے سے آدمی کو نہیں جانا چاہیے اور آپ کے سامنے بیٹھا 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 سلائیہ تو یہ محنت کرے تو آگے بڑھ سکتا بلکل دیکھیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں ہو سکتا پھر تو ہم نے نکتہ ختم کر دیا امید ہے اور بہت سی ہم نے اگزامپل بھی دیکھی ہیں کہ ایک مزدور کا بچہ مزدور نہیں بنا بلکہ وہ اور بھی اس کی جو سکل سیٹ کی بیسس پہ اس نے اپنے آپ کو من وایا تو یہ ساری ہم سب کے اوپر بیسک کے لیے جو ریسپونس بیلیٹی آتی ہے گھر سے شروع ہوتی ہے پھر آپ کے کام پہ شروع ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ برابری رکھو سب پہ اگر آپ جو ہے وہ ایک سٹاف میمبر شاید اس position پہ جس پہ آپ سینیورٹی پہ ہے اس ٹائم پہ جیسے آپ نے بتایا کہ سیٹ ہوتا ہے جیسے کرتا ویسے کلچر آپ مینٹین کروگے اپنی ارگنائزیشن کا میں کہہ ہی نہیں سکتی کہ اگر آپ نے پہلے دن سے وہ کلچر اگر پوزیٹی بنایا تو اگر نیگٹیو کوئی وہاں آئے گا بھی تو وہ اوور پاور پوزیٹیو اس کو کر دے گا یہ آپ کا ہوتا ہے کہ آپ ایکشن کر کے دکھاؤ باتیں مت کر کلچر محنت کشوں کے لیے آج سال دوہزار چوبیس سال رہے پاکستان کے لیے دے آر لوزنگ ہوپ اور ان کو لگتا ہے پاکستان میں محنت کرنے کے بجائے دیار غیر میں کر لیں تو زیادہ ریٹرن ہے آپ کا ان کے لیے پیغام اگر ہم آج کی تاریخ میں سوچیں تو مجھے ہزار والا ہے یا بلو کالر جوب والا ہے ان کی خود کی ذمہ داری بنتی ہے اب ہمیں ڈیویلپ ہونا پڑے گا اس سیٹ اور امن سی بڑھ سکل سیٹ سیٹ بڑھ سکل سیٹ بڑھ سکل سکل سیٹ سکل سیٹ پر کام کریں آپ کو کوئی بڑا چھوٹا نظر نہیں آئے سوچ سیٹ دے گا تو گھر چلے سیٹ کوئی انگلی نہیں پکڑے گا سیٹ is not your amma or abba سیٹ بڑھ اپنے حساب سیٹ بیلکل سیٹ یہ میرے اپنے سیٹ رنجیت رنجیت سیٹ سکل سیٹ کہیں نا کہیں ہمیں اپنی اپنی ورث کو سمجھ نا پڑے گا آپ جن سکرمس سیٹ پسے میں آپ اکثر اس کی کرتے ہیں دیہاری نہیں لگتی سیٹ آپ کے ساتھ اچھا ٹویٹمنڈ نہیں کرتا سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے حالات آپ کو مجبور کر رہے ہیں لیکن کب تک مجبوری کا طوق آپ اپنے گلے میں پہنیں گے جب تک آپ خود ہمت نہیں کریں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ صرف وہ اسی کی مدد کرتا جو اپنی مدد آپ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر آپ اپنی ریالیٹی کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے تھوڑی محنت تو لگے گی تشتری پہ سجا کر تو کوئی من و صدوہ آپ جن کو صاحب سروت بنائے ان کو دینے کی توفیق اور ہدایت دے ان کے دلوں کو نرم رکھے تاکہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے یا ان کے پاس یہ پوزیشن موجود ہے کہ وہ دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کریں اور دوسری طرف جو لینے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایہ دے کہ وہ اپنا کام ایمانداری سے کریں اپنے آپ سے ایماندار رہیں اور اپنے آپ کو ایمپورٹن سمجھیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ کال آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ